السلام علیکم سر رین آج ہم سیبنگ کا نئے ٹاپک اسٹارٹ کریں گے جو کہ ہم اردو گرامر آج ہم اردو گرامر میں پڑھیں گے کہ ہمیں کون کون سے ٹاپک اردو گرامر میں ملتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ گرامر میں انکلوڈ کی جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں محاورات اور ان کا جملوں میں استعمال اس کے مائننگ کے ساتھ محاورات ان کو جملوں میں استعمال بتایا جائے گا محاورات اب اسکلی کہتے ہیں کسے اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ یا حقیقی معنی لفظی معنی کے بجائے مزاجی معنی میں استعمالوں سے محاورات کہتے ہیں محاورے کے اپنے ہی خاص معنی ہوتے ہیں محاورے کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ظاہری روح پر نظر آتا ہے بلکہ کچھ اور ہوتا ہے جسے مزاجی معنی کہا جاتا ہے جیسے ایر سے ایر سے بجانے کا ظاہری مطلب تو ہے کہ یہ کو ایک دوسری عرص سے بجانا جو غلط ہے اس کے معنی ہی تباہ اور برباد کر دیتا اسی طرح بھانڈا پوپنن کا ظاہری مطلب تو ہے کسی برطن کا ٹوٹ جانا لیکن یہ غلط مطلب ہے اس کا مطلب تو کوئی بھیر ظاہر ہو جانا یہاں کچھ محاورات ان کے معنی اور جملے میں ان کا استعمال دیا جا رہا ہے جو آپ ابھی تو جملے بنا کے آپ کو دیے جائیں گے لیکن آپ خود ان محاوروں کو بھی اپنی اونس انٹینسز میں یوٹس کریے گا اور اس کی پریکٹس کریے گا ٹھیک ہے تو ہمارے آج کی پہلے محاورات ہیں اسمان سر پر اٹھانا بہت زیادہ شور کرنا اس ساتھ کی جاتی لڑکوں نے اسمان سر پر اٹھا لیا نمبر دو ہے آنکھیں پھیل لینا بے لحاظ ہو جانا اکثر لوگ مطلب نکل جانے پر آنکھیں پھیل لیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تین اپنا اولو سیرہ کرنا اپنا مطلب نکالنا مطلب ہی دوست کبھی مخلص نہیں ہوتا اس کی دوستی اپنا اولو سیرہ کرنے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر چار بازی لے جانا جیت جانا مقابلہ سخت تھا مگر ہماری تیم بازی لے گئی ان محاورات کے میننگ یاد کریں اور محاورے بھی یاد کریں لیکن آپ ان محاوروں کو اپنے اون سنٹینسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ نے ادو کی قواہیت کی کاپی میں کرنا ہے محاورے سارے ٹھیک ہے نمبر پانچ ہے اب بات کٹنا درمیان میں بول پڑنا جب بھی بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو کبھی بھی ان کی بات کٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے نمبر سکھ ہے کتاب کا کیڑا ہر وقت پڑھتے رہنا وہ تو کتاب کا کیڑا ہے جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف ہوتا ہے نمبر ساتھ ہے مٹی دالنا درگزر کرنا اب پچھلی ساری باتوں پر مٹی دالو اور پھر پہلے کی طرح دوز بن چاہو نمبر آرٹھ مو میں پانی بھرانا جی جلال چانا لوگ نہیں نے ہمگوروں کے گچھے دیکھے تو اس کے مو میں پانی بھرانا یہ ٹوٹال آرٹھ مہابے ہیں ان کے میننگ آپ کو دیئے گئے ہیں ان میننگ کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو اپنے ہون سنٹائنسز میں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح ابھی میں نے سنٹائنسز بنایا یہ تمام کام آپ نے ادو کی قواہ کی کوپی میں کرنا ہے آپ دوسرے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر ملیں گے جب تک کے لئے اپنا خیال کیے گا اللہ حافظ